حاضرین اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے اس چشن کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے امام زمانہ کے خدمت میں ان کے جد مولا کعنات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک منجل کر باغذ بلند نعر سواد ایسی پڑھیں ایسی پڑھیں گی لگے کی تیرہ لجب کی محفیل ہے اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے نوجوان بھائیوں سے مزارش ہے کہ وہ فرش محفیل پر آجائے اس لئے کہ اس کا ثواب کچھ اور ہے میں جارنسے سے آغاز کرتا ہوں تاریخ کی محفیل ہے زر زر کو دل کشیدی ہے زر زر کو دل کشیدی ہے خوشک پتوں کو تازگی بھی ہے خوشک پتوں کو تازگی بھی ہے تیری آہ دین ہے علی مولا تیری آہ دین ہے علی مولا ہم مریضوں کو زندگی دی ہے ہم مریضوں کو زندگی دی ہے ہم مریضوں کو زندگی دی ہے تھوڑا تھوڑا اگر گزارش ہے کہ حلقے سے پانچ پانچ آدمی اگر چلے آئے فرش محفیل پر تو یہ جو قلعہ ہے یہ بھر جائے گا پور ہو جائے گا اگر میں ہاتھ چھوڑ کر آپ میں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آ جائے تو محفیل اور خوبصورت ہو سکتی ہے دیکھیں شاعر کا ہر شعر اچھا ہوتا ہے جب آپ اچھے سے سن لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلوات پڑھتے ہوئے آپ جب آپ فرش محفیل پر چلے ہیں آپ زلزل کو دلکشی بھی ہے خوشک پتوں کو تازگی بھی ہے تیری آدمی علی مولا ہم مریضوں کو زندگی بھی ہے ذکر ہے دل کیا جو محفیل میں جو منافق تھا مہ چھپانے لگا ذکر ہے دل کیا جو محفیل میں جو منافق تھا مہ چھپانے لگا خانے کعبہ مسکرانے لگا خانے کعبہ مسکرانے لگا چار سال سے اور میں پیش کرتا ہوں یہ مولا کائنات نے چار سال اپنی زندگی چار سال حکومت کی ہے امامت کے مرحلے میں چار سال مولا کائنات نے حکومت کی ہے اور ایک ایسی حکومت کی ہے کہ تمام حکمران کو ایک پیغام دیا ہے آج کے حاکموں سے یہ گزارش ہے کہ مولا کائنات کی زندگی پڑے امام نے کیسی حکومت کی ہے جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھو ہوئی ہیں وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں وہ لوگ اپنے میں بلکل وقت نہیں لیتا شیئر سنانے میں جلدی جلدی اس لیے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے زمانہ ہے ایسے ہی پڑنا ہی چاہیے جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھو ہوئی ہیں وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں بہت سنیئے غلیب لوگ بھی یہ بات کہہ نہیں سکتے غلیب لوگ بھی یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ وہ علی کی حکومت میں بھوکے سنوائے ہیں جو لوگ ظلم کی گمراہیوں میں کھو ہوئے ہیں وہ لوگ وہ لوگ اپنے مقدر پہ صرف روئے ہیں غلیب لوگ بھی بل جنہ علی کی ذات میں بائیس قسیمون نہر بل جنہ علی کی ذات میں بائیس صلوات پر محمد والی محمد پر آلہ محمد والی محمد پر آلہ نعر حیدری آلہ محمد بلند رئیس صلوات اللہ محمد والی محمد قسیمون نار بل جنہ علی کی ذات میں بائیس قسیمون نار بل جنہ علی کی ذات میں بائیس اس وقت مولا کائنات کی مدت میں کر رہا ہوں اس لیے کہ سب سے خوبصورت میں ہی لگ رہا ہوں قسیمون لہذا ہمیں دیکھئے قسیمون نار بل جنہ علی کی ذات میں بائیس قسیمون نار بل جنہ علی کی ذات میں بائیس علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا ابو طالب ہی گھر جنہ آگے بیٹے کی جنہ میں ابو طالب ہی گھر جنہ آگے بیٹے کی جنہ جنت میں تو سن لو پھر کسی آدھا جنت جہن نہیں سکتا جہن نہیں سکتا کیا کہنے کیا کہنے کیا قسم اول جنہ علی کی ہمیں بھی دیکھئے گا میں بڑھوے آ رہا ہوں قسم اول جنہ علی کی ذات جائے و آیا علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا ابو طالب ہی گرچے نہ گئے بیٹے کی جنت میں تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا جہاں بھی اہلِ باطل برے سرے پہ کاری بیٹھے ہیں یہ لکنوں میں پڑھ رہا ہوں اس کا خیال رکھئے گا جہاں بھی اہلِ باطل اس لیے کہ جو بھی دشمنانے اہلِ بیٹھے فتوہ دیتا ہے تو لکنوں سے پہلے جواب دیا جاتا ہے یہ پہچانے لکنوں کی جہاں بھی اہلِ باطل برے سرے پہ کاری بیٹھے ہیں علی والے بھی ان کے باس دیتے ہیں یار بیٹھے ہیں علی والے بھی ان کے باس دیتے ہیں یار بیٹھے ہیں کہا یہ خاند نائی نے نتانا ہم کو مشکل ہے ہماری خرقوں پر واقت کے مخدار بیٹھے ہیں ہماری سرگلوں پر واقت کے مخدار بیٹھے ہیں جہاں بھی اہلِ باطل برے سرے پہ کاری بیٹھے ہیں علی والے بھی ان کے باس دیتے ہیں یار بیٹھے ہیں کہا یہ خاند نائی نے نتانا ہم کو مشکل ہے ہماری سرگلوں پر واقت کے مخدار بیٹھے ہیں مجھے اپنا پرانا قطعہ یاد آگیا میں یہاں سے ایک قطعہ اور پیش کرتا ہوں وہ طرح خاص ملادہ خاندہ ہم اپنے گھر سے جب بھی نام حیدر لے کے چلتے ہیں ہم یعنی تمام شیعانِ حیدر کرار کا عقیدہ ہے ہم اپنے گھر سے جب بھی نام حیدر لے کے چلتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لشکر لے کے چلتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لشکر لے کے چلتے ہیں جنہوں نے زینبہ پلزون کی چاہتر کو چھینا تھا فکاری ہو گئے وہ لوگ جادر لے کے چلتے ہیں جہاں بھی اہل باطل جہاں بھی اہل باطل بر سر پہ کار بیتے ہیں جب بھی نام حیدر لے کے چلتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لشکر لے کے چلتے ہیں جنہوں نے زینبہ پلزون کی چاہتر کو چھینا تھا فکاری ہو گئے وہ لوگ جادر لے کے چلتے ہیں فکاری ہو گئے وہ لوگ جادر لے کے چلتے ہیں حضرات میں ایک ردیف سنانا چاہتا ہوں بدر خاص منظر فرمائے ردیف ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات میں مطلع پیش کرتا ہوں مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھ کو مولا علی سے محبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے مجھے کو مولا علی سے مخبت ہوئی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے پاس کعبے کے پہنچی ہے بنتِ اصد احتمامِ خدا بھی عجب یہ ہوا ہے پاس کعبے کے پہنچی ہے بنتِ اصد احتمامِ خدا بھی عجب یہ ہوا خانہِ رب کی بیوار شخ ہو گئی اس میں ناراض رونے کی کیا بات ہے مجھے کو مولا علی سے مخبت ہوئی کیا گئی نہیں بھائی وہاں ہونے کی کیا بات ہے دو شفر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم میں رسولِ خدا تو شفر کر کے اونچا علی کو بجا کہہ رہے تھے یہ خم میں رسولِ خدا جس کا مولا ہمیں اس کے مولا علی اس میں ناراض رونے کی مجھے کو مولا علی سے مخبت ہوئی اس میں ناراض رونے کی کیا بات ہے بات تھوڑی سفی تل ملانے لگے بات تھوڑی سفی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں اتنا کہا شیخ جی سے فقط میں اتنا کہا بات تھوڑی سفی تل ملانے لگے بات تھوڑی سفی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں اتنا کہا مبر میں میری آئیں گے مولا علی اس میں ناراض رونے کی کیا بات ہے بات تھوڑی سفی تل ملانے لگے شیخ جی سے فقط میں اتنا کہا مبر میں میری آئیں گے مولا علی اس میں ناراض رونے کی کیا بات ہے حضرت ایک ردیف اور سنانا چاہتا ہوں یہ میں نے پچھلے سال نکالی تھی اس سال والی ابھی نہیں سنا رہا یہ پچھلے سال نکالی تھی تمہارا کیا ہوگا جہنم میں جائے گا اہل بیعت کے چانے والوں سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں کہ ان کا کیا ہوگا میں مطلع پیش کرتا ہوں ردیف ہے تمہارا کیا ہوگا مطلع خاص ملہ زفر میں کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نمانا دیکھیں شیر ہر شائر شیر اچھا پڑتا ہے آپ اچھے سے سن لکھتے ہیں تو بہت اچھا شیر ہو جاتا ہے کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا کہا نبی کا نمانا تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا ہمیں تو مل گیا مولا مولا تمہارا کیا ہوگا میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی میرے حسین کی مجلس میں کیوں سیاست کی اگر یہ پوچھلے زہرا تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا اگر یہ پوچھلے زہرا تمہارا کیا ہوگا شیئر مولا زفر میں علی سے توڑ کے رشتہ تمہارا کیا ہوگا منافقوں سے یمیسم خدیر میں بولے ہمیں تو مل گیا مولا تمہارا کیا ہوگا جو سی دھیلوں سیدے سے خود بھدکتا ہدا ہو اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا اسے بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا انھیں بنا کے خلیفہ تمہارا کیا ہوگا کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا کبھی یہ بیٹھ کے سوچا تمہارا کیا ہوگا شبیح ہم کو تو فضا ہی بخشوا دیں گی مگر اے دشمن زہرا تمہارا کیا